ہلو فرینڈز سواگت ہے آپ سب کا میں آج بنا رہی ہوں گارٹ گوبی کی سبزی یعنی نول کھول یہ کشمیری سٹائل میں بنائی ہے اس کو موین جھاک یا کول رابی بھی کہتے ہیں اس میں بہت کم انگریڈینٹس کا پریوگ ہوتا ہے میں نے اس میں دو ریسپی بنائی ہیں گارٹ گوبی کے پتوں کی بھی سبزی بنائی ہے جسے ہاک کہتے ہیں آشا ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ میرا چینل لائک کمنٹ سبسکرائبر شیئر کریں گے ریپیا بیل آئیکن بھی دبائیں جسے آپ کو میرے آنے والے نیو اپلوڈز کی نوٹفیکیشن بھی پرابت ہو تو چلیے چلتے ہیں میرے کچن میں یہ میرے پاس بڑے دو پیس ہیں گارٹ گوبی کے یعنی نول کھول کے اس میں سے میں نے لیز اور یہ پتلے سٹیم نکال لیے ہیں ان کی میں الگ سبزی بناوں گی ان کو میں اکٹھا کر رہی ہوں اور پھر میں ان کی لیز کو میں کٹ دوں گی یہ دیکھئے لیز کی میں کٹنگ کر رہی ہوں اب میں نول کھول کے بلپ کو کٹوں گی اس کا اوپری جو ہے پہاٹ یہ ہارڈ ہوتا ہے بڑا اس میں کافی پریشر لگتا ہے کٹنے میں زور لگتا ہے اور یہ کڑا ہوتا ہے کافی نیچے والا پہاٹ جو ہے سوفٹ ہوتا ہے جیسے نیچے نیچے جائیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائے گا اوپر کی سنجھ جو ہے ٹائٹ ہے تھوڑی ہارڈ اور سکیلی ہے بس اوپر اس کو کٹنے میں مشکل ہے باقی اچھے سے کٹتا ہے یہ نول کھول ہمارے گھر کے کچن گارڈن میں ہی گروہ ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ کشمیری سٹائل میں بنایا جائے اب یہ سارا میں نے پیل کر لیا ہے میں اسے کٹ رہی ہوں چھوڑی کو رکھ کر میں نے اوپر ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے پریشر دیا ہے تب ہی اس میں سلٹ لگایا ہے کیونکہ یہ کٹنے میں ہارڈ ہے اب اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کے پیسز کٹ لیا ہے اب باقی انگریڈینٹس کی اور چلتے ہیں اس کو سرسوں کے تیل میں بنایا جاتا ہے یہ دھنیا کے پتے ہیں گانٹ گو بھی ہے گانٹ گو بھی کے پتے ہیں سرسوں کا تیل ہے یہ ادرک کا پاوڈر ہے جنجر پاوڈر سونٹ یہ سوف کا پاوڈر ہے نمک ہے اور یہ ہینگ ہے لال مرچ ہے سابت اور ادرک ہے ککر گرم کر کے میں نے اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے تیل گرم ہونے پر اس میں ہینگ اور سابت لال مرچ ڈالی ہے اب میں اس میں گانٹ گو بھی کے پیسز ایڈ کر رہی ہوں یہ سوٹے ہو رہے ہیں اب اس میں میں نے گریٹڈ جنجر بھی ڈال دی ہے اور یہ نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں ساک پاوڈر ڈالا ہے کشمیری کزین میں ساک پاوڈر اور جنجر پاوڈر ضرور ڈالتی ہیں یہ میں نے جنجر پاوڈر بھی ڈال دیا ہے آدھا چمچ جنجر پاوڈر ڈالا ہے اس میں میں نے چار پانچ کلیاں لسن کی بھی ڈال دی ہیں اب یہ اچھے سے سوٹے ہو گیا ہے اس میں میں اب اس کی کچھ لیوز ملا رہی ہوں یہ میں نے ایک کٹوری لیوز ڈال دی ہیں جن کو پہلے سی دھولیا تھا ایک چٹکی بیکنگ سوڈر ڈالا ہے اس سے لیوز جلدی گل جاتی ہیں اور ان کا کلر بھی ٹھیک رہتا ہے گرین رہتا ہے اگر اس کو کھلے پہن میں پکانا ہے تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ گانٹ وہ بھی دیر سے گلتی ہے کوکر کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب ایک حصل کے بعد میں گیس کم کر دوں گی اور اس کو پندرہ بیس منٹ تک کم آج پر پکانا ہے اس کے لیے میں نے لیسن ہنگ جنجر پاودر سوف پاودر دھنیا پاودر نمک بیکنگ سوڈا سرسوں کا تیل یہ پتے ہیں اور یہ پیاج ہے کٹا ہوا اور ساتھ میں لال میچیں سرسوں کا تیل میں نے گرم کرنے رکھا ہے اس میں اب میں نے لیسن ڈالا ہے اور پھر ہنگ اور سابت لال میچ ڈال دی ہیں ان کو تھوڑا فرائی کرنا ہے یہ اب کٹا پیاج ڈال دیا ہے ہلکا براؤن ہونے پر میں اس میں کٹے ہوئے آلو ڈال دوں گی یہ میں نے آلو ڈال دیئے اس میں میں اب آدھا چمچ سوف پاودر اور ایک چوتھائی چمچ سوٹ پاودر یعنی جنجر پاودر ڈال رہی ہوں آدھا چمچ نمک کا بھی ڈالا ہے اب یہ سوٹے ہو رہے ہیں اب میں نے ہلدی ڈالی ہے اور یہ پتے بھی ڈال دی ہیں پتے ڈالنے کے ساتھ میں اس میں ایک چٹکی جو ہے بیکنگ سوڈا ڈال دوں گی اس سے پتے جلدی گلیں گے اور ساتھ میں ان کا کلر بھی پریزار رہے گا اب اس میں میں نے گریٹ کی ہوئی جنجر بھی ڈال دی ہے اور یہ تھوڑا دھنیا کے پتے بھی ڈالے ہیں ان سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا پتوں کو بھی تھوڑا سوتے کر لیں اس میں تھوڑا پانی کا چیٹا دیں اور پھر اس کو ڈھک دیں اس کو کم آج پکائیں اس میں اب میں نے لال میرچ ڈالی ہے اور تھوڑا دھنیا پاودر اور ان کو میں ابھی چیک کر لیتی ہوں یہ پتے والی سبزی پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو گئی اب یہ دوسری ہماری گان کو بھی کی سبزی جو ہم نے ککر میں بنائی تھی یہ بھی ریڈی ہے گل چکی ہے اس کو میں اب سو کرنے جا رہی ہوں اس کو آپ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی ہیلتی سبزی ہے یہ پتے والی سبزی آپ چپاتی یا پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی کرپیا میرا چینل لائک کمنٹ سبسکرائی بر شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں جس سے آپ کو میری آنے والی نیو اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن پر آپ تو چلیئے ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ریسپی کے ساتھ خوش رہیے سوست رہیے ہم سے جڑے رہیے سٹے ہیپی سٹے کنیکٹی گوڈ بائی تھینک یو سٹیں